بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریاض میں ایک افسوسناک واقعہ پہ شاہدی آپ نے کسی پلیٹ فارم سوسی ویڈیو پلیٹ فارم کے اوپر اس کے مطلق ویڈیو دیکھ لی ہوگی کیا ان دونوں میں سے یعنی کہ مرنے والا یا مارنے والا ان دونوں میں سے کوئی پاکستانی تھا اور ابھی تک کی جو یہاں پر آپ کو ویڈیو کلپی میں دکھا دیتا ہوں اور مکمل تفصیل جو ابھی تک کی آ چکی ہے یعنی کہ جو قتل پکڑا گیا ہے اس کے مطلق جو مکمل ڈیٹیل آ چکی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا میں اچھا پہلے پاکستانی کے مطلق کے لیے کرتا چلوں میں پاکستانی ہاں یہاں پر آپ کو میں ایک پکچر دکھا رہا ہوں یا ویڈیو کلپ دکھا رہا ہوں میں نے جدہ میں کام کیا ہے جی جدہ میں آپ مویہ تخلیہ والی جو کبری ہے زیزیہ میں البیک کے ساتھ وہاں پر آپ کو یہ بات اس لیے کرتا ہوں میں پاکستانی وہاں پر ستھانمائی تھا یہ اور سلینڈر بیجتا تھا گیس والے تو اتنی در میں ایک سعودی ہے سعودی نے آ کر اس کے سامنے گاڑی کھڑی کر دیا اور بعد میں نیچے اترا ہے اس کو مارنا شروع کر دیا اس لڑکے کو میں نے میں ہیپر پانڈا سے نکل کر رہا تھا جیسے کہ آپ کے ساتھ بہت سے ویڈیو ڈسکونٹ والی شیئر کرتا تھا تو میں نے اس سعودی کو بولا ہے کہ بھی مالش ہوا مسکین اس نے بولا بھی اسٹکران تک یا اللہ تمہارا کیا قصور حالانکہ پچپنگ سال کا یا ساٹھ سال کا بھوڑا تھا وہ سعودی پاکستانی کو غصہ آگیا اس نے بھی آگے سے کر لگا دی بہرحال جی میں بھی آپ کو یہ سٹوری سناتا سناتا ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی بات یہ ہے جی کہ یہ یہاں پر آپ کو میں شاید ویڈیو کلپ وہ چلانا دکھانا شروع کر چکا ہوں یہ ریاض میں واقعہ پیش ہے واقعہ کچھ یوں پیش ہے کہ ایک پاگل بورنے جی جو ابھی تک کی لیٹس انفورمیس سامنے آ رکھی آپ دیکھنے ہی دوسرے بندے کو وہ نیچے گراتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر بقیدہ چاکو اس کے ہاتھ میں ہے چاکو اسے وار کرتا ہے ساتھ میں جو یہاں پر شاپ ہیں دکانیں ہیں ساتھ میں گاڑییں رکھ کر دیکھ رکھی ہیں میں حیرت اس بات پر ہوں کہ کوئی بھی بندہ نیچے اتر کر رہا ہی نہیں اس بندے کو بچانے اور یہ جو مرنے والا تھا یہ ایک سوری تھا اور یہ جو مارنے والا تھا یہ ایک سعودی ہے ابھی یہاں پر آپ کو دوسرا کلپ اس کا میں دکھانا شروع کر چکا ہوں بعد میں یہ روڑ کی طرف گیا ایک سکوٹی والا بندہ گزر ہے جو کہ یقیناً بات ہے گیر ملکی ہوگا یہ اس کے پیچھے بعد میں بھاگا ہے اس کو پیچھے سے پکڑا ہے اس کے اوپر ببار کیے ہیں ابھی یہ گرفتہ رو چکا ہے اور اس کو جو کہ قانونی سزا ہے سزائے یعنی کہ گردن تن سے جھتا سزائے موت وہی دی جائے گی لیکن بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے جی کہ کوئی بھی بندہ ہے اس بندے کی مدد کے لیے نہیں ہی آیا مجھے افسوس اس چیز کا ہے یہ پاگل تھا دن کے ٹائم کیمرو کے سامنے بندوں کے سامنے کسی کے اوپر چاکو سے وار کر رہا ہے تو سمپل سی بات ہے یہ بندہ پاگل تھا تو لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا کابل افسوس واقعہ مجھے یہ لگا تو آپ کی اس کے مطلق کیا رہا ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا